موسیقی سستے بازار حکومت کے لیے ندامت کی تصویر بن گئے چینی کے ساتھ ساتھ سبزیوں کے اسٹالز پر بھی رشت لگا رہا شاد باغ رمضان بازار میں فیر پرائز شاپس پر آلو پیاس اور ٹیمارٹر کا حصول مشکل ہو گیا دو کلو چینی دو کلو پیاس اور دو کلو آلو خریدنے کے لیے شہری لائنوں میں لگے رہے شاد مان بازار میں بھی خریداری کے لیے شہری خار ہوتے رہے اسلام پورا بازار میں چینی کی فروخ میں وقفے سے خریدار پریشان شہریوں کا حکومت سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ یوٹیلٹی سٹورز کے باہر بھی لمبی کتاریں سستے سٹورز پر سبزیڈائز اشیاء کی قلبت ہو گئی گڑی شاہوش ٹیلٹی سٹور پر بیسن نایات چینی اور گی کی فراہمی دیگر اشیاء کی خریداری سے مشروع دیگر اشیاء خریدنے پر دو کلو چینی اور ایک کلو کی فراہم کیا جانے لگا سبزیڈائز اشیاء نہیں ملیں گی تو رلیف کا کیا فائدہ شہریوں کی دوہائی کرونا وارث کی تیسری لہر مزید خطرناک ہو گئی لاہور میں موزی وارث نے تین تالیس جانے نگل لیں شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو باون مریض ریکارٹ کیے گئے زلی عدالتوں کے مزید چار ججیز کرونا کا شکار ہو گئے کرونا کی صورتحال میں ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا شہر کے ساتھ بڑے ہسپتالوں میں اکسیجن کا صرف سولہ سے چوبیس گھنٹے کا سٹاک موجود کرونا کی وجہ سے اکسیجن کا استعمال معمول سے پانچ گنا زیادہ ہو گیا مقررہ مقدار کم ہونے سے اکسیجن پریشر بھی متاثر سرویسیز ہسپتال میں سولہ گھنٹے کا بیک اپ موجود جنا ہسپتال میں سترہ میو میں انیس جنرل میں بیس اور گنگا راہ میں تئیس گھنٹے کا سٹاک رہ گیا کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا معاملہ پنجاب حکومت نے پاک فوج طلب کر لی فوج کی طلبی سے متعلق وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کا خط منظور کر لیا محکمت داخلہ کے مطابق فوج کے جوان جل انتظام ایک ساتھ مل کر ایسو پیس پر عمل درامت کروائیں گے معاون خصوصی وزیراعلاب ڈاکٹر فردوس آج شکاوان کہتی ہیں چند روز میں پاک فوج سیول انتظام ایک ساتھ مل کر کام کرے گی کرونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات ویکسینیشن سینٹرز پر ویکسین لگانے کا عمل جاری شہر میں چار اور پنجاب میں ایک سو چھبیس ویکسینیشن سینٹرز فال کر دیے گئے پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کو چینی ویکسین سائنو فارم لگائی جا رہی ہے وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ ہسپتالوں میں ایک ہزار ایک سو ترے سیٹ بیڈز خالی ہیں ہسپتالوں میں آکسیجن زخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھا دی ہے مریض کو سانس کا مسئلہ ہونے پر فوری ہسپتال لائے جائے ٹرانسپورٹرز نے مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرنے میں مجرمانہ غفلت جنہاں ٹرنیمل پر بسوں میں سو فیصد سواریاں بٹھانے لگے بے احتیاطی سے کرونا کا پھیلاؤں مزید بڑھنے کا خط شاہ سمارٹ پلاک ڈاؤن کے باوجود اچھرا بازار میں کاروبار چاری رہا تاجروں نے دکانیں کھول لیں کرونا ایسو پیس کی دھجیاں بھی اڑا دی پیرامیڈکس کو کرونا رسک اللاؤنس نہیں دیا گیا کرونا وبا میں دن رات کام کرنے والے سٹاف کو اللاؤنس سے محروم رکھنا زیادتی ہے ایم ٹی آئی ایک میں سٹیک ہولڈرز کے مشاورت سے قوانین بنائے جائیں پیرامیڈکس کے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو عید کے بعد احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی سرویسیس ہوسپیٹل میں پیرامیڈکل سٹاف ایسوسییشن کے صوبائی صدر تنمیر بھٹی اور صدر ڈیسٹریک ارشاد بھٹ کی پریس کانفرنس والٹن روڈ پر نجی فیکٹری میں آتشزت کی ساڑھے تین گھنٹے بعد آگ پر کابو پایا گیا ریسکیو بلدیا اسمہ اور سیول ڈیفنس کے پچیس ریسکیورز اور بارہ گاڑیوں نے امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی کمیشنل لاہور کیپٹل ریٹائر محمد عثمان کہتی ہیں اتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سٹکٹ سے لگی آتشگیر مواد کی وجہ سے آگ کی شدت زیادہ تھی ہفتہ اور اتوار کو پروڈکچر یونٹس بند رکھنے کا نہیں کہا گیا مزیرالہ بزداد نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ایریکٹر لیبر نے اتدائی ریپورٹ صوبائی وزیر انسل مجید کو پیش کر دی کمیشنل لاہور نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی لاہوریوں کو صفائی کے بہران سے نجات نہ مل سکی شہر کی گلیاں سڑکیں محلے اور چوک چراہوں میں کورے کی امبار لگ گئے مسلم ٹاؤن کے علاقے میں گلیاں کورے سے بھر گئیں الڈیو ایم سی کے اہلکار بھی گلیوں میں کورا پھینکنے لگے شہر کے پوش علاقے کی گلیاں کچھرا کنٹی کا منظر پیش کرنے لگی کورے جمع کرنے کے لیے رکھے گئے کنٹینرز بھی کورے سے بھر گئے شہر میں ڈاکو بے لگام ہو گئے لٹن روڈ فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات مضاحمت پر سٹور کے دو ملازم زخمی ہو گئے وان فائف کی طلاح پر پولیس کا فوری ایکشن ایک ڈاکو کو گرفتار کر لیا زخمی شہریوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کا واقع کنوٹس رپورٹ طلب کر لی شین سے نون نکل سکتی ہے نہ ہی ایسا ممکن ہے نواز شریف، شہباز شریف، مریم اور حمزہ متحد ہیں اور ہمیشہ رہیں گے رایون کی زمین وحیدہ بے گم کے نام تھی حکومت نے کاغھ ساتھ کھولے مگر کوئی چیز نہ ملی گھر سب کے ہوتے ہیں وقت کسی کا نہیں ہوتا جہنگیر ترین گروپ کا بہانہ ہے لوگ پی ٹی آئے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے عوام نے باہر نکل کر پی ٹی ایم کی حمایت کی حکومت کامتی رہی تھی نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی ویڈیا سے گفتگو کرونا کے باعث کراچی کا دورہ بھی منصوب کر دیا شہباز شریف کے بعد خاجہ اصیف کو بھی ریلیف ملنے کے امید ہائی کوٹ نے خاجہ اصیف کی درخواست زمانت سمات کے لیے مقرر ہائی کوٹ کا دورکنی بینچ 27 اپلل کو درخواست پر سمات کرے گا لیگی رہنمار نا سنواللہ کی نائب نوٹریس کال ادم قرار دینے کی درخواست لاہور ہائی کوٹ ریجسٹر آفیس نے درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی ہائی کوٹ کا دورکنی بینچ 27 اپلل کو سمات کرے گا چودری برادران سمیت فیملی کے بارہ ارکان کی نیب انکوائری بند کرنے کا معاملہ ہے تساب عدالت کے ایڈمن جج شیخ سجاہت نے سمات کی چودری برادران کے خلاف تین مختلف انکوائریاں زیر التوا تھی درانے تفتیش آمدن سے زائد اساسے بنانے کے شواہد محصول نہیں ہوئے نیب ریفرنس میں موقف عدالت نے نئے پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر کو مزید دلائل کے لیے تین مائی کو طلب کر دیا